شہباز شریف صاحب کی حمزہ شہباز کی حکومت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لمبا عرصہ نکال سکتی ہے چل سکتی ہے یا جو مہنگائی ہے دیگر مسائل ہیں عمران خان صاحب سڑکوں پر ہیں پھر یہ ڈی سیٹ ہونے والا معاملہ ہے بہت مشکل لے کے یہ حکومت چل پائے دیکھیں مسود بھائی اس میں ایک ریس لگ گئی ہے اب ریس کیا ہے ایک طرف کیا ڈی سیٹنگ پہلے ہوگی یا نیا گورنر جو ہے اس کی تقرری پہلے ہوگی اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ نئے گورنر کی تقرری پہلے ہو جائے ڈی سیٹنگ سے اور وہ گورنر بھی پی ایم ایل نون کا ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج ڈی سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر گورنر اور لیٹس اے کہ ایون اگر یہ گورنر نہیں بھی ہوتے تو پھر جو سپیکر پنجاب اسیمبلی ہیں وہ پرویز الائی ہیں ان کے خلاف ابھی تک ادم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا ہے ابھی تک اور ابھی تک وہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو وہ پھر ایکٹنگ گورنر بن جائیں گے اب یہ ایمپورٹنٹ کیوں ہے اس لیے ایمپورٹنٹ ہے جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس صورت میں پھر گورنر یا ایکٹنگ گورنر اگر چیف پنسٹر حمزہ شہباز صاحب کو کہتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں جبکہ یہ پچیس ڈی سیٹ ہوئے ہوئے ہوں گے اگر تو پھر وہ ووٹ آف کانفیڈنس سٹرکلی اس وقت لینا ممکن نہیں ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آئین یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں گورنر یا ایکٹنگ گورنر صرف اس صورت میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہہ سکتا ہے مسعود بھائی جبکہ وہ سیٹسفائیڈ ہو کہ اس وقت جو ممبرشپ ہے ہاؤس کی وہ اس کا اعتماد حاصل نہیں ہے حمزہ شہباز کو اب اس کو ذرا آپ غور سے سنیں اگر وہ ایک جینوینلی سیٹسفائیڈ ہے بدنیتی پر مبنی نہیں ہو سکتی یہ بات اور اگر ڈی سیٹ ہوئے ہوئے پچیس لوگوں کے بائیل ایکشن کا ویٹ کیے بغیر وہ کہتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو میرے خیال سے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہی بات ہو سکتی ہے پھر اور اس میں حالانکہ کوٹس انٹیفیر نہیں کرتے کہ جہاں پہ گورنر کا ذہن یعنی وہ فارمیلیٹ کرتا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ کانفیڈنس ہاؤس کا ہے چیف منسٹر کے پاس یا نہیں یہ سبجیکٹیو بات ذرا تھوڑی لگتی ہے حالانکہ ظاہر ہے اس کو اوبجیکٹیولی اسیس کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ کوٹس عموماً بیچ میں نہیں پڑتے لیکن کوئی بھی اختیار اگر بدنیتی سے استعمال ہو تو کوٹس جو ہیں وہ بالکل انٹیفیر کر سکتے ہیں اور ان پہ فرض ہے کہ وہ بدنیتی والا عمل جو ہے اس کو غیر آئینی ڈیکلیئر کریں تو یہ تو یہ ریس ہے مگر ایک لمحہ ایسا آگیا حیدر بھئی ایک لمحہ ایسا آگیا کہ جہاں پر کسی کے پاس اکسنگیتی نہیں ہے